سٹیٹ کے آپ نے ذکر کر دیا تو آج خاجہ عاصف صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے قومی اسیمبلی کے اندر ڈیپ سٹیٹ کا ذکر کیا کامران مرتضی صاحب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مذاکرات ہونے تو تمام سٹیک ہولڈرز کوئی کٹھا ہونا چاہیے اس کے اندر میڈیا بھی آ جائے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائے جب وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی آ جائے تو یہ قبول ہوگا آپ کی جماعت کو بھی کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے جو ہے وہ سیاسی مذاکرات کریں مجھے جماعت کا نکتہ نظر تو پتا نہیں ہے مگر میرا اپنی نکتہ نظر یہ ہے کہ مجھے قبول نہیں ہے میں دستور کے اوپر بلیو کرتا ہوں اور دستور کے دائرے کے اندر جس کا جو کام ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو اس مذاکرات میں انوال کر لیا تو پھر اس کے بعد جو پہلے جو نا جو ایریا انکروچ اپان ہو گیا ہے اس سے زیادہ آگے ہو جائے گا اور اس میں مصیبت یہ ہے یا مسئلہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں آج پچھتر سال سے ٹھیک ہے ساکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے اتفاق کرتے ہیں ہمیشہ انکروچ اپان ہوا ہے ساکی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اتفاق کرتے ہیں ہمارا ذہن کافی سا ملتا ہے مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ علی زفر صاحب کا ذہن آپ سے نکتے کے اوپر مل رہا ہے کہ نئی مل رہا خان صاحب کس موڈ میں علی زفر صاحب آپ کی جماعت جو ہے چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس مذاکرات کے اندر جو ہے اپنا رول ادا کریں وہ بھی سیاسی مذاکرات کریں انہی سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب کا سٹیٹمنٹ میں نے تو سنا نہیں کامی سمجھ میں آج انہوں نے کہا ہے ان کی جماعت کی سٹیٹمنٹ ہے یا ان کی پرسنل رائے ہے یہ عدالت کے باہر انہوں نے کہا ہے ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے یہ تو سوال نہیں ان سے ملا مگر کیا آپ کی جماعت ہے آپ چاہتے ہیں تو میں سنا بھی دیتی ہوں آپ کی جماعت کیا چاہتی ہے کہ اگر مذاکرات ہونے ہیں بار بار سب کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں تو پھر پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے کہاں ہوں گے کون کرے گا اور کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ حصہ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہیں مجھے آئین کی کوئی آرٹیکل دکھا دیجئے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہو اگزیکیٹیو پاور میں یا کوئی لیجسلیچر میں میرا خیال ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کی بات کرنا پارلیمنٹ کے فورم پہ کچھ بہت عجیب و غریب لگتا ہے مجھے میری نظر میں اسٹیبلشمنٹ کا بالکل رول ہے سیکیورٹی میں ہے فورن پالیسیز میں پوری دنیا میں ان سے مشاورت کی جاتی ہے لیکن سیاست میں اور پولٹکس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی اور نہ انہیں چاہیے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا